اسلام علیکم ویورس امید کے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہے جمعہ کا دن سب کو جمعہ مبارک اور گوڑ مام نے یہاں پر ناشتہ بنانے کی پکانے کی تیاری ہو رہی ہے چاہے بن رہی ہے یہاں پر تو بی بی بھی آ گئی ہے تب تک میں نے چاہ رکھ لی تھی اور بی بی اب بس پراتے پکائے گی اور بی بی آ گئی ہے بی بی سے بات کر رہے ہیں کیا آلے بی بی میں ٹھیک ہوں آپ سنے آپ سب کیسے سب ٹھیک ٹھاک کل میں نے جو ہے بلوگ شوٹ نہیں کیا تھا نہ ہی اپلوڈ کیا تھا تو میری بیتے پر ٹھیک نہیں تھی بی بی کی بی 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 ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے کرنے ہی پڑسوbs کی ہمارے م familھも چھک بھی چھوٹیوں پر اس کا بیتے بی مار اس وجہ سے تو بی 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 کی بی بی مصروف ہوتی ہے اور میری تھوڑتے پ کیا ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے یہ جو ہے بلوگ جو ہے بلوگ نہیں کی ہم نے تو چلے جو میں نے کہا کہ چلے آج کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے اور چلے باہر چلتے ہیں ساڑھے چھے ہوئے ہیں بلکہ پونے ساتھ بجنے والے ہیں یہ ابھی نہیں ہوئے ہیں کیٹی چلو باہر چلو چلو باہر اور جی دن کو جو ہے گرمی ہوتی ہے دن کو گرمی ہو رہی ہے اور اس ٹائم پہ تھنڈک پیل ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں پپیتے کتنے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہاں پر میں نے یہ آم لگایا تھا تو یہ پورا آم جو ہے یہ سو گیا شاید پانے زیادہ ہونے کی وجہ سے چلے چلتے ہیں باہر ویسے لان میں اس ٹائم جو ہے لوگی آ جاتے ہیں تو ڈر بھی لگتا ہے مجھے سبا کا بھی ہو ماشاءاللہ سباناللہ سباناللہ پونے ساتھ کا ٹائم ہے ہونے والے اب اندیوہ کر رہے ہیں اور سورج کی گولڈن کرنے نکل چکی ہیں پرندوں کی دو آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہوں گی کافی قسم کے ہیں یہاں پر تو صرف قوے کی آ رہی ہیں اور یہ فول دیکھیں یہ شاید کہتے ہیں چمبے لگے ہیں میرے خیال میں اس میں خوشبو ہوتی ہے بہت اچھی یہ والے اور اور گھر چلتے ہیں اس میں نے صبح صبح کو پانی لگا دیا ہے پائپ میں اس میں لان میں اور کیونکہ پتا ہے کہ پانی ایک ٹائم ہی ہمارے ہاں آتا ہے پہلے شام کو بھی آتا تھا اور اب جو ہے صبح پہ ایک ٹائم ہی آتا ہے تو چلیں جی بیبی جب تک ناشتہ پکا لے بچے بھی آ جائیں تو میں کرتی ہوں تلاوت پھر ملتے ہیں تلاوت کے بعد میں سکول سے آگئی ہوں بیبی جو ہے پھش کو نمک لگا کے رکھا تھا اور اب اس کو واش کر رہی ہے یہاں پر یہ چکن لکھئی ہے چاپے کریں میں جو ہے زہر کی نماز اور پڑھ کے آئی ہوں اسبین گئے ہیں نماز پڑھنے اور بیبی کچن میں بنا رہی ہے فش اور فاطمہ یہاں میرے ساتھ باہر بیٹی ہے کیونکہ میں جو ہے بات لے کر آئی ہوں تو میرے جوڑوں میں تہذر دے تو میں کہتی ہوں کہ تھوڑی سی میں دھوپ لے لوں لیکن باہر آئی ہوں تو بلکل ہی دھوپ نہیں ہے فاطمہ سلام کوندی کریں عریش سلام کرو اور میں ساتھ سب بھی جو ہے بچوں نے بات لیا ہے بچے بھی سکول سے آگئے تھے تو فریش ہو گئے میں بھی ہو گئی اور فاطمہ کو بھی میں نے جو ہے نیل آیا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا بار بار مجھے دکھا رہی ہے اجوہ کیا ہے یہ یہ پیپر کلپس آپ نہ ہے ہی نیل گا سکتے ہیں آپ نے کوپیس پر پر اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہیں ملاب کھلا ، آہ دکھایا ہے لگا کے بنوں، نیل جانو بنوں تمہیں بہر گنا سکتے ہیں چلیوں ہی چھا لونڈا بے جاس کھنگتی دائی کھنگتی دائی کھنگتی دائی کھنگتی لونڈا تی اریچ لونڈ بیجن نوئی گھڑوں اچھے ماں مارا کڑا آس دیا ریش کے تم نے کہا رہا کہ میں دکھاتی ہوں پیپر کلپ یہ اجوان پیپر کلپ بنائے ایسا ہم نے ایک پیپر لنا ہے پیپر اس کو پہلے پہلے ہم نے یہ یوں پھول اس پیپر کو ایسا ایسی شیپ میں دھنا ہے اس کو اسوائی ٹائیونی شیپ میں بن کرنا ہے پھر یہ کونڈ کرنا ہے اس کو کو نڈ کرنا ہے سرو置 پیسٹ کرنا ہے اس میں دنوں کو اکتھول دینا ہے یہ والا جو اسے ہوگا یہ ایک اسے اس کو بہت اوپر ل jazz اس کے بعد پھر سے یوں اس کے بعد یہاں بھی ایک جگہ بنی ہوگی اس کے اندر ہمیں اس کو ڈال دینا ہے یہ کس تیس کے لیے ہے آپ نے کافیز پہ لگائیں کہ یہ کافی پہ لگا کے لکھاؤں نا آنے آئے لون فاتما لون اتس انہیں مینے ویجو کلے مینے ویجو کنہوں آن کلے اور آپ چاہے دشکوں پر دیزائن روم نہ سکتے میں نے بہت ساتھ بنایا ہے تمہیں بس یہی کام ہے تمہیں نا اجوا کو جو ہے آرٹ کا بوش ہو کے اور یہ باہر والی جو کیٹس ہیں یہ چکن ہیٹ کھا کے اور یہ آرام فرما رہی ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے باک ایک ہے جو پتہ نہیں کہا ہے وہ جو وائٹ والی ہے وہ تو باہر نکلتی نہیں ہے یہ بھی نکلتی ہے دوسری بھی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بادل بھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ دھوپ بھی ہے اور یہ بادل ویسے ہلکی بھلکی بندہ باندھی والے ہیں گہ رہی ہیں اور کھانا ریڈی ہو گیا ہے یہ فرائی فیش ہے اور اس کی یہ گریوی بنائی ہے بی بی نے اس سے لے دے اور فاتمہ لگی ہوئی ہے چو سائنگ دیر کروی راڑی بکھا کون لگی جام ہوگئی اور فاتمہ دیکھیں تو چلے جی سب کے گھروں میں ابھی کھانا جو ہے بن رہا ہوگا یا بگ گئے آئے کھا رہے ہوں گے تو ہم بھی ابھی فیلال کھا رہے ہیں جو بھی ہوگا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے ریلیٹیف فرینڈز میں شیئر کریں آپ لوگوں کی فیڈ بیک ہوتی ہے تو ہمیں بہت مزا آتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ چلو کوئی جو ہے ہماری سپورٹ کر رہا ہے اور جی تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اور ابھی اٹھے ہیں اور تھوڑا سا پوڑوں میں پانی لگا رہی ہوں فاتما پریٹ مجھے نہیں مانے مجھے نہیں مانے فاتما ٹھے رو مجھے مزا پائپ کا جو ہے جوڑ نگل گیا تھا لگا رہی تھی میری فرینڈز ہیں اور ان کے پھر ریلیٹیو ہیں تو وہ مجھ سے پوچھ رہ تھے کہ کیوں دو تین دن سے آپ بلوگ نہیں بنا رہی ہیں اور آج کل جو ہے مزا نہیں ہے میرے صحت میں مزا نہیں ہے تو اس لیے میں نے بلوگ نہیں بنایا تو اس وجہ سے میں نے آج سے اسٹارٹ کر دیا ہے چھوڑا سا پودھوں کو اپر سے ان نہلاوں کیونکہ ان کو بھی ضرورت ہے ان کو بھی نہلانا چاہیے اور باہر سے کوئی بیل جو ہے نکال کے گیا ہے نکالی ایسے ہے کہ وہ ساری بیل جو ہے خراب ہو گئی ہے کوئی دکھاتی ہیں میں کہتی ہوں بھائی بھائی پودھے لے کر جائیں یہ منی پلانٹ لے کر جائیں اور یہ یہاں سے ہم بند کریں گے چلیں باہر چلتے ہیں پرندوں کی آوازیں آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی کیونکہ ابھی مغرب ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے شیر یہاں سوئے ہوئے ہیں یہ بڑے پتوں والے جو ہے یہ منی پلانٹ کوئی لے کر گیا تھا تو ان کو جو ہے جس نے بھی توڑی ہے ان کو توڑنا نہیں آئیے تو یہ بھی اوپر سے پیلی پیلی ہو رہی ہے اور بھی پتیں دیکھیں لیچے پڑے ہوئے ہیں یہ والے یہ سامنے دوسرا گھر ہے ان کے ہاں بھی پودے ہیں لیمن ہیں اور یہ جو ہے اور ایک بڑا سا لیمن ہوتا ہے وہ ہیں دونوں لیمن ہیں اور یہ شام کا موسن شام کا ٹائم یہ بادل دیکھیں کس طرح سے سنا رہے ہیں بادل گولڈن ہے سورج یہ کی روچنی کی وجہ سے کیونکہ سورج بلکل گروہ ہونے والا ہے یہ دیکھیں بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں میں بتاتی ہوں کہ ان درختوں میں اس میں اور ان کے سارے یہاں درختیں سب میں جو ہے یہی آواز آتی ہے بچے پہیں ٹوشن پر جا رہے ہیں ٹوشن پہ آ رہے ہیں اور آواز سنیں کتنا مزہ دے رہی ہیں کانوں کو یہ لالی کی امہ سوئی ہوئی ہے جب یہ پرندے آواز نکالنا شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی بس ازان ہونے والی ہے چلیں جی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اندر اور ابھی ہے رات کا ٹائم لگوئی سوا اٹھ بچ چکے ہیں اور میں نے بنائی ہے کالے مرچوں میں کڑھائی ہے ویسے لال تو ہر کوئی بناتا ہی ہے ہم لوگ ایسے بناتے ہیں سواج میں نے کہا گرین چیلیز اور بلیک پیپرز کی کڑھائی بنایا جائز کی ریسپی میں پہلے دے چکی ہے میں نے بہت سارے کڑھائی کی ریسپی دیا آپ جا کے چک کر سکتے ہیں ہمارے ویلوگ میں اور تھوڑی سی بنائی ہے سوائیاں کافی دونوں سے بچے بول رہے تھے یہ دیکھیں اور یہ بلکل ریڈی ہے اور بھائی کیا کرنا ہے آٹا بھی میں نے گونج لیا ہے یہاں پر اور انٹی کی سسٹر آئیوں ہی ہیں اور اس کو ساف کریں گے اور یہاں فاتما کو سوائیاں دی تھی پر سوائیاں اس پر کچھ مزے کی نہیں نکلی بھنائی کرنے کے بعد بھی کافی دی رہے ہیں باتا نہیں کیوں اور یہاں فاتما کھانا ہے؟ نہیں چاہیئے دو میرے